کیا جواب دینا چاہو گے ہمارے پڑو سی ملک پاکستان کو جس نے جس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے پچھلے کئی سالوں میں کشمیر میں پروپاگینڈا چلانے کو کشمیر بھارت کا ہے اور بھارت کا ہی رہے گا ایسا پاکستان کو سوچنا سب ختم کر دینا چاہیے بہت شکر ہمارے ساجون آپ آخر چاہتے کیوں ہیں کہ آپ الگ ریاست کیوں چاہتے ہیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو پہلے کلیر کر دوں کہ اکثر ہم جب بھی بات کرتے ہیں ان سے الاغ ہو جائیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہم اندوستان کی حوام سے یا پاکستان کی حوام سے بلکہ دونوں ملکوں سے ہم نفرت کی بنیاد پر الاغ نہیں ہونا چاہ رہے ہم ہمارا یہ فنڈی میلٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو فریڈم آ رہا ہمارا فنڈی میلٹل رائٹ ہے کہ دوستو ایک بار ہمارا گئے پاکستانی کی بہت ایک صاندار ویڈیو دوستو شبیر히 بطا دیکھیں کسمیر کے دوسفات جو کسمیر ان کا پاکستانیوں کا ہا ہے دوستو اعلیٰ کسمیر کر نامure patient وائد کو کشمیر کو ہندوستان کا حصہ دے دیا لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس نے وہ تو آپ کو سارے رائٹس دی ہیں دیکھیں سب سے پہلی میں جو آپ کو بتا بات بتاؤں کہ ہندوستان اور پاکستان کی عدالتوں کے جو کاغذ کے ٹکڑے ہیں نا تو وہ اگر ساری ریاست کو ہی اپنے کاغذوں کے اندر اپنا سٹیٹ سفر کر رہے ہیں تو ہم نے تو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا تو ہم نے آزادی کی جدوجہد کرنی ہے وہ عدالتی بیان وہ پارلیمنٹ کے اندر پاس ہونے والے قانون کبھی نہیں روک سکتے اور دوسری آپ نے بات کی کہ پاکستان نے تو ایسا نہیں کیا آپ کو اگر میں بتاتا چلوں کہ ہندوستان نے پانچ اگر دوزار انیس کے اندر آگے وہاں پر یہ تین سو ستر اور بینتی سے ختم کر کے سٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کیا جبکہ پاکستان نے انیس سو چورتر کے اندر گلگت بلتستان کے اندر جو کہ ریاست جمہو کشمیر کا ایک ایس ہے وہاں سے انیس سو چورتر کے اندر ستر کی دائی کی اندر وہاں پر ختم کیا سٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کیا وہاں پر زمینیں جو ہیں وہاں ریاستیوں کو الارٹ کی وہاں پر آج بھی دیکھیں آج بھی ازاد کشمیر کے اندر مسئلہ چاہ رہا ہے اس خطے کے اندر جس کو نام نے آدھ ازاد کشمیر میں کہتا ہوں اور یہ اس کے اندر بھی سٹیٹ سبجیکٹ رول کی وائیلیشنز ہوتی ہیں آج بھی وہ لسڈانہ بھا کے مقام پر ایک ایشو چاہ رہا ہے کہ پاکستان نیوی کو ایک جگہ چار کنال لڑ کیا اور پانچ سو رویہ سالانہ لیز اس پر کیا جواب دینا چاہو گے ہمارے پڑو سی ملک پاکستان کو جس نے جس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے پچھلے کئی سالوں میں کشمیر میں پروپاگینڈا چلانے کو کشمیر بھارت کا ہے اور بھارت کا ہی رہے گا ایسا پاکستان کو سوچنا سب ختم کر دینا چاہیے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اتنا ٹوریسٹ میں نے بارہ سال میں کبھی نہیں دیکھا جو آپ کی بار میں دیکھا ٹوریزم بوسٹ ہو رہا ہے کشمیر بہت زیادہ ہو رہا ہے پتھر بازیاں بھی آپ کو نہیں دکھائی ایک پتھر بازی بند ہو گئی ایک سٹرائک نہیں ہے اور ٹوریزم ٹوریسٹ بہت زیادہ ہے اور ملٹری ہر ستان پر کھڑی ہے کشمیر کے لوگ کیسے لگیا کشمیر کے لوگ تو بہت اچھے ہیں اور بہت سندر ہیں اور بہت اچھے ہیں کیا لگتا ہے ہم نو شانتی چاہتے ہیں کشمیر کے لوگ ہم تو شانتی چاہتے ہیں آنا چاہیے یہاں کے لوکل لوگوں کے لیے اور ملٹنٹ کا کیا ہے وہ تو اپنے ملٹری والے ہی دیکھیں گے آپ آخر چاہتے کیوں ہے کہ آپ الگ ریاست کی ہو جاتے ہیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو پہلے کلیر کر دوں کہ اکثر ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو بالخصوص ہمارے پاکستان کے جو عوام اب یہ سمجھتی ہے چاہیے ہمیں نفرت کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے علاق ہو جائیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہم اندوستان کی عوام سے یا پاکستان کی عوام سے بلکہ دونوں ملکوں سے ہم نفرت کی بنیاد پر علاق نہیں ہونا چاہ رہے ہم ہمارا یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو فریڈم ہا رہا ہم فنڈیمنٹل رائٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے اور یہ آزاد نہیں ہے آپ بتائیں کیا دیکھیں یہاں پر کس چیز کی آزادی ہے آپ اگر ہم بات کریں آزادی کی تو آزادی کی ایک پرابر ڈیفینیشن ہے کہ آپ وہ سٹیٹ وہ سٹیٹ آزاد ہوتی ہے جس کے پاس پرابر ٹیرٹری ہوتی ہے اس کے بعد اس کے پاس حکومت ہوتی ہے اس کے پاس عوام ہوتی ہے اور سب سے جو مین چیز ہے وہ سورینٹی کیا آزاد کشمیر جو یہ خطہ ہے اس کے پاس سورینٹی ہے بالکل بھی نہیں ہے جو بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ پاکستان کے اندر سے بنتی ہیں یہاں کی جو آپ کے اگر میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے جو جو اسمبلی ہے یہ نام نیاد اسمبلی ہے اس کے اندر لیکن 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 آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن جو بھی قانون یا جو بھی پولیسی بنتی ہے وہ پہلے سب سے پہلے دکھائی تو جاتی ہے نا کہ آپ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں ازاد کشمیر حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے یہ تو چلے میڈیا کے اندر ایک جو سٹیٹ سپانسر میڈیا وہ تو دکھا رہے کہ پاکستان کا نیرٹیف کہ ہم اس کے اس خطے کے اندر ہم نے ازاد ہی دی ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں پچھلے ہی عرصے میں ایک یہاں پر پندرمی ترمیم لائی جا رہی تھی وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قانون بنتا ہے اسلام آباد کے اندر وہ ان کو بھی دیں کہتے ہیں جی آپ یہاں پر سائن کر دیں سمبل سائن ہوتا ہے تو قانون پاس یہاں پر کوئی ڈی بیٹ نہیں ہوتی کسی ایشو کی اوپر کسی یہ قانون کی اوپر ان کے پر اور آہ دوسری چیز کشمیر کانسل کے پاس ساری چیزیں اور اس کا چیرمند پاکستان کا وزیراعظم پچھلے ایک ہفتے سے ہوں اور میں محسوس کیا ہے کہ یہاں کسی بھی طرح کا کوئی ٹرابلم نہیں ہے اور بہت ہی سیف اور ساؤنڈ ہے کسی طرح کا کوئی ڈر بھاؤ نہیں ہے لوگوں میں جو دہشت تھی پہلے وہ کسی طرح کی ایسی دہشت نہیں ہے اور سب بڑے فریلی اور آرام سے گھوم گھام رہے ہیں اور ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے اور ہم چاہیں گے کہ جیادہ سے جیادہ ٹوریسٹ یہاں آئیں اور اپنا انجوائے کریں کشمیر کو امرنات یاترہ کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو ایک جلائے سے امرنات یاترہ سٹارٹ ہونے والی ہے کئی ٹیوریسٹ کئی مختلف راجیوں سے یہاں پہ لوگ آنے کی منکامنا رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھگوان کے درشن کرے اور وہ یہاں پہ عبادت برپور طریقے سے کرے لیکن کشمیر کے پچھلے سالوں کے کچھ حالات سے شاید ہی وہ ڈرتے آپ کیا میسج دینا چاہو گے ان لوگوں کے لیے کیا وہ یہاں پہ برپور طریقے سے امرنات یاترہ کرنے آ سکتے کی نہیں میرے حساب سے تو یہاں کسی طرح کا کوئی ڈر بھاؤڈ نہیں ہے اور ہر آدمی یہاں بڑے آرام سے آ سکتا ہے اور کوئی ڈر کی والی ڈر والی ایسی کسی طرح کی کوئی وہ نہیں ہے فیلنگ اور لوگ بہت انجائے کر رہے ہیں یہاں پہ اور کوئی ڈر نہیں ہے بلکہ کسی بھی چیز کی میں سمجھتا ہوں کہ آزادی نہیں صرف سانس لینے کی ایزادی تو ہمیں مجسر ہے لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک دائرے کے اندر مقید رہ کر وہ سانس بھی لیں اس سے باہر آپ نے نہیں جانا تو یار آپ کو بتائیں نا مطلب ایزادی ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو روڈ مل رہے ہوں فسیلیٹیز مل رہی ہوں لوگا بات کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں تو آئیں میں نے جو دیکھا ہے پھر آپ بتائیں کہ ایزادی اور کس چیز کی ہے دیکھیں آہ میں وہ تو تو آپ اگر بات اس ازادی کی کریں پاکستان بھی تو کہتا ہے ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے تو وہاں پر تو اس سے زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر کیا وہ ڈیویلپمنٹ آہ نعم البدل ہے ازادی کا ازادی ایک فیلنگز ہیں ایک جذبات ہیں ایک اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے اور ازادی کیا ہے ازادی کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہے کہ وہ سیاسی ازادی ہو وہ سماجی ازادی ہو معاشی ازادی ہو وہ اس کا یہ نہیں ہے کہ روڑ بنا کے دے دی تو آپ ازاد ہیں ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہمارا مسئلہ آج بھی آہ اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو اقام تدہ کے اندر ڈسپیوٹڈ ہے جہاں وہاں پر ہمارا مسئلہ ریکنائز ہے کہ آہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے تو اس سے مراہ یہی ہے کہ ہمارا مسئلہ تو ہے ہماری ازادی تو ابھی نہیں ہوئی نا ہم ابھی غلام ہیں تو ہم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی کیا سیچویشن ہے ککستان کی کیا پوزیشن ہے ہندوستان کی کیا پوزیشن ہے اور کشمیری جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں تو دوستو سبی لوگو میں دیکھا کہ پاکستان دوستو جو آجاد کشمیر ہوں وہاں دوستو جو لوگ اے لوگ خود بولتے ہیں کہ ہم لوگ آجاد نہیں یہ نام کا آجادی ہے کیونکہ جو جتنے دوستو حکم چلاتا ہے وہ پاکستان چلاتا ہے اور بجت دوستو بجت جو پائزہ ہوتا ہے وہ پاکستان ہمیں نہیں دیتا ہے پہلے ہی کھا جاتا ہے اور اتنی وہاں پر بکھمری سے لے کر دوستو مانگائی ہے کہ پورے پاکستان مانگائی نہیں ہے اور بات آگیا کہ دوستو ہمارے کشمیر کے دوستو کس میر بھی دوستو آپ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ جو کس میر کی لڑکی دوستو او بول رہی کی بھی یہاں پر ہمیں اتنا فریڈم مل جاتا جتنا کی ملنا چاہیے آپ سبی کو پتا ہوا وہاں پر ہر فیسلیٹی دوستو پلپ دے جتنے پورے بھارت میں نہیں ہو سکتی دوستو چیز آپ سبی کو پتا ہوا ہے دوستو کہ فائی بھی دوستو بھارت میں 20-25 اس سٹیٹ میں جو کی لانچ ہوا ہے اب آپ کو بتا دے کی وہ جو کی کس میر میں بھی لانچ ہو چکا ہے دوستو اب انہیں کیا چاہیے دوستو دنیا بڑا بریج بھی وہاں پر رہے اور مول بھی دوبائی اس سے بڑا بنا رہا ہے اور بھی دوستو وہاں پر دینی فیسلیٹی جائے کی وہاں دوستو آیا جو کس میر ہیں وہاں پر بھی نہیں ہے جو آجا دوستو کس میر کے لوگ ہیں وہ لوگ خود نہیں رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کیونکہ ان کی وہ حالت ہے کہ آج وہ روڈ پر آیا چکے ہیں پاکستان کے ساتھ رہ کر تو وہ بھی دوستو بھارت کی ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں اور بکھارے لوگ بولیں گے دوستو کی یہ بھارت ہمیں جلانے کے لیے دکھا رہا ہے کس میر میں کفائی بھی لائیا اور بھی کچھ نتنی فیسلیٹی جائے دوستو کے بھارت کی بھی لائک پہلی بھارت چین پہ چین پہ چین پہ چین پہ چین پہ سر جو رہا جب کو زیادہ کریں